نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بھی کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ بڑی دیر کے فارغیاں کھیتی بڑی کرنے کی اجازت نہیں دے دیتا جنت میں بھی کچھ بندے کہہ دیں گے کچھ لوگوں کو کام کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے نا وہ ہمارے بزرگوں سے کہا جاتا تھا نا باب کام نہ کریں بچے بچیاں کر رہے ہیں تو بڑے کہتے تھے جے میں بے گیا تو پھر میں بے ہی گیا مجھے کچھ کرنے دو تو کچھ لوگ جنت میں بھی ایک دہاتی صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جا کے بھی عرض کریں گے مالک وہ کھیتی بڑی کی اجازت مل جائے تو اب فرمایے گا یہاں کیا ضرورت ہے یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے تو جنت میں کیونکہ ہر چاہد پوری ہوگی تو انہیں اجازت دی جائے گی حضور فرماتے ہیں ادھر وہ بیج لگائیں گے ادھر فصل پک کے تیار بھی ہو جائیں اور اس فصل کا جو دھیر لگے گا وہ پہاڑ کے برابر لگے گا تو وہ دہاتی صحابی پتہ ہے حضور سے کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کوئی قریشیوں یا انساریوں میں سے لوگ ہوں گے وہی ہیں زیادہ کھیتی بھڑی کے شکین ہم تو نہیں ہوں گے وہ کہتے ہیں اس صحابی نے یہ بات کی حضور کی بارگاہ میں لیکن نبی کریم اتنا مسکرائے کے دانتوں سے نور نکلنا شروع ہو گیا سرکار گویا خوش ہو گئے بات سن کے انہوں نے ایک کلام کیا ایک بات کی حضور کی بات پر ایک تفسرہ کیا کہ یہ کھیتی باری انسار مدینہ کا طریقہ ہے یا قریش کا طریقہ تو حضور یہ قریشی یا انساری ہوں گے یہی کہیں گے ہم نے کھیتی باری کرنی ہم تو نہیں کرتے حضور نے بات سنی اور محبوب کے باقاعدہ اچھا اب ذرا اس کی تفسیر دیکھی آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو حضور کے دانت ہیں نا یہ نور کے گچھے ہیں اور جب حضور ہستے تھے تو ان سے نور کے لچھے جڑتے اور پھر بنتا کیا تھا فرماتے ہیں قرآن اس طرح کا بنتا تھا جس طرح تاروں کی نزہت نہیں ہوتی لڑیاں نہیں بنی ہوتی تاروں کی فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور ایک مقام پہ آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کے نسار نسار کا معنی قربان جاؤں کہتے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو وہ جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں تو سب غم حضور مسکراتے اور مسکرانے کو پسند کرتے ہیں